السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یوم عاشورہ کے بارے میں فضیلت سماد فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ یعنی دس محرم کا روزہ مجھے امید ہے پچھل ایک سال کے گناہوں کے کفارے کے لئے کافی ہے یعنی ایک روزے کی برکت سے پچھل ایک سال کے گناہ میرے اللہ معاف فرما دے گا لیکن یاد رہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں بڑے کبیرہ گناہ مراد نہیں ہیں کبیرہ گناہوں کی معافی کے لئے صدق دل سے پکی سچی توبہ بقاعدہ کرنا پڑتی ہے پھر کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں باقی اللہ کی رحمت ہو جائے تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اپنی خاص رحمت والا معاملہ فرمائیں اگلی بات یہ سماد فرمائیں اور ذہن نشین فرمائیں کہ دس محرم کا روزہ اس کے ساتھ نو کا بھی رکھنا ہوتا ہے یا کہ دس محرم کا روزہ ہی کافی ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم انتعظمہ الیہود والنصارہ کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں یہودی تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دیتی فرعون کو غرق کیا تھا اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں تو مشابہت آ رہی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ آنے والے سال تک باقی رہا لَا سُو مَن نَتَّاسِعَا تو میں آئندہ آنے والے سال نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یہ مسلم شریف کی روایت ہے راویہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے دس محرم کے روزے کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھا جائے اور اگر علماء نے رکھا ہے اور اگر نو کا نہ رکھ سکے تو دس کے ساتھ گیارہ کا روزہ بھی رکھ سکے ہیں لیکن اب چونکہ یہ تحقیق سے بات سامنے آ چکی ہے کہ اب کے یہودی جو ہیں یہ دس محرم کا روزہ نہیں رکھتے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے صرف دس محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیا تو اس کو انشاءاللہ ثواب پورا مل جائے گا مشابہت نہیں آئے گی لیکن اصل بات وہی ہے کہ نو اور دس کا روزہ رکھیں تاکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہمارا عمل بن جائے اس لیے یہود کی مشابہت سے یہاں بھی بچیے اور دیگر ہر موقع پر تمام مواقع میں یہود و نصارہ اور غیروں کی مشابہت سے بچنے کی بھرپور کوشش فرمائیں اللہ رب زلجلال ہم سب کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے